ابھی جہنہ بشرا آپ کو نات سناتی ہے آپ جہنہ بشرا کی نات زور سے سنویں ماشاءاللہ جی بے بو آگئے ہو کیا لے کے آئے ہو آٹا لے آئے ہو روٹیاں بڑھوانی ہے رکسانہ بنا رہی ہے روٹیاں آج نیو دونگے میں لے آئے ہو آٹا ماشاءاللہ جی ہم بھی فلودہ اور کانچی لے آئے ہیں سب کو دے دیا ہے سب لوگ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ تو ادھر بھی دے دیا ہے اندر روم میں ماشاءاللہ جی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بھائن بھائیوں جہاں برہو خوش رہو آباد رہو ہستے اور مسکات رہو کھلو کی طرح امین کرتا ہوں آپ فکر تھاک ہوں گے اللہ کے فلودہ کرم کے ہم بھی فکر تھاک ہیں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاعت آفرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد ہے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو کلیں سسکرائب لئی شیئر چلتے ہیں اسی دورنل ویلوگ کے کا تو الہم نے نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے ہم بھی نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہو چکا ہے تو صبح کا قیم ہے ابھی جا رہا ہوں میں چینی لینے کیونکہ بچوں کے لئے بنانا ہوتا ہے صبح صبح ناشتہ جاتا ہوں چینی لے آتا ہوں پھر آپ سے گف شپ کرتا ہے انشاءاللہ آپ سب نے ہمارے ساپ رہنا ہے باہر آ چکا ہوں دیکھیں سورج بھی تلو ہو چکا ہے موسم جو بلکل صاف ہے صبح کا سار سبزہ دیکھیں اور وہ سامنے دکان ہے ادھر میں جاؤں گا شگر لے کے ابھی ابھی آتا ہوں پھر بناتے ہیں بچوں کے لئے شگر وغیرہ میں نے لے کے واپسی جا رہا ہوں یہ لیکن پاپے وغیرہ بھی لیے ہیں ابھی انشاءاللہ پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں نقصانہ کیا کر رہی ہے کیا بنا رہی ہے صبح صبح یہ لو جی پاپے شگر پاپے کم ہو جاتے ہیں نا میں اور لے آ رہا ہوں صحیح ہے نا السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی ہے جہاں آمی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے اور مسکرات رہو پھولو کترہ تو اللہ حمدلہ ہم بھی ٹھیک ہیں گھر میں بچے بھی سب ٹھیک ہیں اب سب بہن بھائی کی دعا ہے تو جو ہمارے چینل پر نیو ہے ہمارے چینل کر لیں سبسکرائیب لیک شیئر اچھے چھے کومیٹ کریں ویڈیو پھولو آج کرنی ہے تو ماشاءاللہ صبح کا ٹائم ہو چکا ہم بھی آگر ہو چکے ہیں ابھی جو ہماشاءاللہ چائے بنا رہے ہیں بچوں کے لیے ناشتہ آج جمعت و مبارک ہے ہماری طرف سے سب بہن بھائیوں کو جمعت و مبارک ہو گئے اب سب ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو پھول بات کے لیے ویڈیو سپے کلی کر لیں الحمدللہ جی ناشتہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے سب لوگ کر رہے ہیں ناشتہ ادھا سکوگل بھی بول رہی ہے چلی گئی آئے ادھر نہیں بیٹھے آج جمعت و مبارک ہے سب بہن بھائیوں کو میری طرح سے جمعت و مبارک ہو گئی تو آج بچوں کو جلدی چھٹی ہوگی کالوالی کتابیں جو لی تھی وہ بھی میسر نے اٹھا لیا سبق جائزی میں دینے کے لیے زمیں کام آج دے گئے میسر چھٹیاں آج ہوگی جمعہ ہے نا آج شاید ہوگی آج کا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جمعہ والے جن جانا آج کیا طریق ہے اٹھا رہا ہوتا ہے آیوگ کی طبیعہ نہیں ہے صحیح ان کی کافیا اٹھا کہنا ذمیں کام صحیح ہے ہاں ہاں اس کو ملنا اس کی طبیعہ صحیح نہیں ہے ہاں ان کے جو ہیں نا ریزیسٹر بھی آپ ساتھ لے کے آنا اس کی طبیعہ صحیح نہیں ہے اس کو چھالے نکل رہا ہے وہ نہیں آتا سکوٹ ہاں ہاں جھگڑا ہے کہتے ہیں ہمیں سکول لے کے پہنچایا کرو پھر لے آیا کرو گرمی زیادہ ہوتی ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے جب دین بڑھتا ہے کتنا گرمی ہوتی ہے سکول بھی دور ہے جو ہم پہلی جگہ پہ بیٹھتے ہیں ادھر جاتے ہیں دو تین کلمٹر ہو جائے گا تو اتنی بڑی سواری تو نہیں ہے مرسائکل پہ کیسے آئے گا پانچ بندے پانچ چار اور چلانے مالا کدھر جائے گا وہ پیچھے بیٹھے گا وہ ہینڈل پہ بیٹھے گا ہے ایوب کھانا ہے محبوب ہے دو تین آپ کو پانچ چلانے مرسائکل پہ کیسے جائیں پانچ چلانے مالا چلانے مالا وہ تا آج نہیں جا رہا اس کی طبیہ ٹھیک نہیں ہوگی کیا وہ نہیں جائے گا وہ بھی جائے گا سواری بڑی رکشہ ہوتا تو پھر آپ کو ڈیلی صبح پہنچاتے اور لے آتا ہے گرمیاں ہیں تو کوئی ادھر جاتا بھی نہیں جو ادھر سے سکول اٹھانے والا کوئی رکشہ لگا ہو جو ان کو بات کریں وہ ادھر نہیں جاتا ہے وہ ادھر جاتا ہے چاک والے شہر والے سکول اٹھاتے بھی ہیں پہنچاتے بھی ہیں یہ بھی ٹھنٹے موسم ہوتے تھا پھر آتے جاتے رہتے ہیں گرمیاں بڑھ گئی ہیں گرمیاں کے دن کے آپ کو پتا ہے بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں اب یہ گرمی کی تکلیف ہے جب اتنے اتنے چھالے ہو گیا رہے ہیں ایوب کو دوسرا دین ہے پہلے دو دن بکھا رہا تھا پہلے دن بکھا رہے ہیں پہلے دن بکھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں بیر گیاں وہ نکلا ہوا ہے چھوٹے چھالے اور ہرکنے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اپنا دکھتے ہیں اور اس کی جلان ہوتی ہے وہ اپنا نہیں نکل سکتے ہیں آگ ہوتی ہے چلو ناشتہ کارلو باس بھوگنا پڑے گا گرمی میں کیا کریں پھر مجبوری ہے بچے لوگ سکول جا رہے ہیں ناشتہ وغیرہ کر کے پیدا جا رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں ڈیلی پہنچا کرو لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس بائیک ہے تو اس میں نہیں پورے بیٹھ کرتے ہیں تو گرمیاں زیادہ بڑھ گئی ہیں پھر بچے بھی کوئی سکول کے لیے ڈیٹی کر رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں پہنچاو اور اٹھاو سفر کی بات ہے سفر زیادہ ہے تو اللہ پاک خیر کرے ہاں جی صاحب نے ناشتہ کر لیا بچھ رہا ابھی اٹھی ہے واہ جی واہ چلو جلدی ناشتہ کرو پھر چار پائیاں بھی اندر ڈالی ہیں دیکھیں دھوب بھی آ چکی ہے ساریاں چار پائیاں اندروں ڈالتے ہیں پنکھے وغیرہ اندروں رکھتے ہیں جھاڑو وغیرہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سمیہ نے ناشتہ کر لیا ہے ماشاءاللہ اس نے جھاڑو اٹھا لیا ہے کچن کے ہو رہی ہے صفائیاں ساریاں سمیہ چین سمیہ چلم سمیہ چین سمیہ چلی سمیہ چینگ سمیہ سمیر سمیہ چلو سمیر چلو چلو ان کے گھر چلو ادھر دیم بھوا ہے آگایاں دوسرے روم میں ماشاءاللہ سائٹنگ دیکھیں اس کی وی آئی بھی سائٹنگ اور جھاڑو اگرہ جو ہے لگ رہا ہے اس میں یہ دیکھے رکھتانہ جھاڑو لگا رہی ہے سورے کے پورے پین میں جھاڑو لگا دیا ہے ابھی اس میں ہم ڈالنا ہے چار پائیاں بس ایک رہ چکا ہے لگا دیا جھاڑو ادھر بس تین چار پائیاں پنیاں یہ ڈالتے ہیں ساریاں چار پائیاں اندر ڈال دی ہیں ابھی وہ نظر آ رہا ہے کولر پنکھا دھوپ پہ اس کو میں اندر کھڑاتا ہوں آپ نے جھاڑو لگاؤ پورے سہن میں صحیح ہے ادھر سے لے کے ادھر تک رکھتانہ نے جھاڑو دے دیا ہے تو میں سوچ رہا ہوں رکھتانہ کے ابھی یہ جھاڑو وغیرہ لگا کے پھر کھانا بناو گی دھوپ آج بہت زیادہ تکھی دھوپ ہے دھوپ آج اتنا ہے نا آہ خرافت بھی نہیں ہے ہاں ہاں تو میں سوچ رہا ہوں تھاپیاں وغیرہ جو لینی ہے نا جلدی جلدی سے کھانا وغیرہ بنا کے چلیں تھاپیاں لے آئے ہیں جلدی روٹی بنا لو پھر چلتے ہیں پھر آج جمعہ کا دین ہے پھر جمعہ بھی ادا کرنا ہے جلدی سے یہ کام مکمل کر لیں ماشاءاللہ پورے کے پورے سین میں رکسانہ نے جھاڑو لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سارا کچھرا وغیرہ جو ہے ادھر اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے یہ گلی والی سیڈ میں ادھر ابھی جھاڑو لگا دیا ہے یہ والا کچھرا جو ہے نا شاپر وغیرہ ہیں یہ ابھی تندور میں جلا دیں گے سارے ایسے نا ہاں جو اوپر وہ اٹھا کے تندور میں ڈال دیں گے اٹھانے کی نوبت نہیں آئی گی ہاں جو کچھرا ہے گلی میں سے باہر جو تھوڑا تھوڑی سف کچھرا وغیرہ باہر پھینک دیں گے جھاڑو لگا کے چلیں جلدی لگا لو پھر اور کام کرتے ہیں تھاپیاں کچھ پڑی ہیں ابھی ناشتے کے لیے وہ کچھرا وغیرہ پڑا ہے وہ اٹھا کے آتا ہے دور میں جلاتے ہیں چلو ابھی تندور بال جائے گا ناشتہ بان جائے گا صحیح ہو جائے ابھی جھاڑو لگ چکا ہے گیڑ کھول کے ایسے گیڑ بان کروکے سارے بچے کھیل رہے ہیں پانی جو کولر میں ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں برافی ڈال دیا ہے اس کین میں سے باکی ایک کولر بچے رکھا ہے برافی ڈال کر دیتے ہیں کچھن میں پانی پینا ہے ابھی آ چکے ہیں باہر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے اٹھانی ہے تھاپیاں تھاپیاں دیکھتے ہیں ہماری کتنی بچی رکھتے ہیں یہ والا کچھرا بچھرا کا رکھتا ہے یہ تھوڑی سی بچی رکھی ہیں یہ والی اٹھانی ہے اس کو دونگ نے درایا ہے یہ بھاگ بہتا ہے آئے 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 رکسانہ تھاپیاں وغیرہ اٹھا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اٹھاؤ پھر چلتے ہیں تھاپیاں لے کے آ چکے ہیں ابھی جو ہے تندور جلاتے ہیں لڑوں نہیں پانی کہاں سے لے آئے توٹی والا پانی ہے کھیل رہی ہو لے آو مچس ادھر مچس ہائے نہیں یہ نکڑی تندور جال گیا ہے ابھی اس میں تھاپیاں وغیرہ ڈال دیا ہے ابھی یہ جال رہا ہے تندور پر دیکھتے ہیں تندور ہمارا جلتے ہیں تھاپیاں ادھر ڈالی ہے تو دیکھتے ہیں تھاپیاں ڈالنی ہے تو پھر اور ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ابھی بلائے کا ہے ابھی اس میں اور ڈالنی ہے یہ دیکھیں اور تھاپیاں ڈال دی ہے یہ جلتا رہے گا پھر جہانا ہم روٹی لگائیں گے وہ گیڑ باندھ کر دو وہ بھالا گیڑ ابھی جہانا پہنچ گئے اندھر روم میں تو بہر جہانا گرمی زیادہ ہے پنکہ چلا ہے میں نے پاس کوئی خاص نہیں دارنے پھر جہانا روٹی لگائیں گے کیونکہ تندور ہمارا جہانا ابھی جال رہا ہے تو بلائک تھا تھاپیاں ڈال دیا ہے تو وہ انشاءاللہ جال جائیں گے پھر جہانا روٹی بنائیں گے میں بنا ہوں کوئی ہاں کم بنا ہوگی روٹی تندور پہ ہاں ابھی جہانا بشرا آپ کو نات سناتی ہے آپ جہانا بشرا کی نات غوث سے سنی ہے ٹھیک ہے سناو بشرا ہاں تندور پہ پھر جہانا پھر جہانا ہاں ٹھیک ہے خدا کمو جہانا ہے نہ بیتی ماں کیوں گے نہ بیتی ماں کیوں گے نہ بیتی باپ کا آگہ زمین پر جن جلا ہوگا ستاریں ٹھیک جائیں گے خدا بندے سے پوچھے گا بطا بندہ رضا کیا ہے بطا بندہ سزا کیا ہے بندہ زور سے بولے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے تک میرے کتار دہاں کی دن میرے دن مکمہ پڑا لا الہ الا اللہ اوپن علیہ آپ کو آپ جہنہ گوھر سے سننی ہے ناتن کی بہت اچھی اور پیاری لاز ابھی بھی تنور جھڑک رہا ہے آج رکھتا نہیں ہو رہا ادھر ہٹ جاؤ بشرا ہاں ہاں ہو جائے گا آپ پیچھے ہٹ جاؤ آگ سے باکی لال ہو گیا ہے آتہ گوند بھی آئے چلیں یہ تو صحیح ہو گیا پتہ کریں سببا نے آتہ گوند ہے بہت اچھا ہے پتہ کریں تندور جل کی آیا ہے آپ جی روٹی بنا رکھتا ہے جل سے آجا ہے ماشاءاللہ تندور رب تعلال ہو گیا ہاں جی اللہ حمد اللہ تندور رب تعلال ہو گیا ہے ابھی جیانہ روٹی بنانا شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ ہاں جی پہلے پیڑے بناتے ہیں پھر جیانہ روٹی بنائیں گے پیڑے تو بان چکے ہیں نا انشاءاللہ پانچے پیڑے بنا کے راکھ دو گی بعد میں روٹی لیں گانا شروع کر دو گی صحیح ہو گیا سببہ نکارتے ہیں مارتہ گوند کے آتھ گی چلو وہ آ جائے گی انشاءاللہ آپ جلدیل کی روٹی بنال ہو جاتا تک وہ آتی ہیں پھر اس کی بنانا پھر اس کی بنانا جلدیل سے روٹی بنال ہے پھر جیانہ تھاپیاں چلنے لینے چلنے تھاپیاں لینے چلتے ہیں روٹی تو بناو اسی لئے تو جلدی کار رہی ہوں میں تھاپیاں بھی تھوڑی سی پڑی تھی ہو جلائی ہے چلیں آپ روٹیاں بنا رہی ہو میں آپ کو پانی دینے آیا ہوں خوشکی ہو گئی نا آپ کو خوشکی ہو گئی ہاں ماندہ ہو جاتا ہے پانی جاسوی لگتی ہے صبح صبح ہاں ماندہ ہو جاتا ہے بلڈ بلڈ کی مسئلے سے نا تو اسی لئے آپ پانی پی لوں پھر روٹیاں لگاؤ میں دیکھتا ہوں اگر کوئی روٹی پکی کھڑی ہے تو اس کو اتار لیتا ہوں ہاں یہ والی پاک چکی ہے تھوڑی سی کچھی ہے پاک گئی ہے باک یہ بھی پاک چکی ہے ماشاءاللہ جی بے بو آگئے ہو کیا لے کے آئے ہو ہاں 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 ابھی جو ہے میں فریش فریش ہو چکا ہوں کنگرشن کا کھالی آیا تو کیونکہ تیاری ہو رہی ہے ہمیں تھاپیاں لینے کی بھیک پہ جائیں کے دور جانا پڑتا ہے تو دھوپ بھی زیادہ تھی میں نے کہا کہ فریش فریش ہو جاؤں پھر تھندہ ہو جاؤں گا تو پھر چلے جائیں گے پہلے آئی سے گرمی ہو رہی تھی بلکل اتنی زیادہ پہنینہ ہو رہا تھا تو رکھانا روٹیں بنا رہی ہے باقی جو ہے تین چر روٹیں بنا لیے اور تین چر روٹیں اور بنانی ہے وہ روٹی گر گئی ہے تو یہ بنا لے گی پھر ہم چلے جائیں گے ادھر تھاپیاں لینے کے لیے تھنڈے ٹائم کو ہم تھاپیاں لے آئیں گے پھر آگے کا باغ پھر آگے کا کام جو ہے نا پھر بلکہ کام جو سارے ہو چکے ہیں بھر تھاپیاں ہی لینی ہے تو انشاءاللہ کپر شپے پا لیے ہیں فرش فرش ہو گئی کنگے شنگے نہیں کیے کنگے شنگے وکار لو بے بووی آیا ہوا ہے روٹیں ان کے بان رہی ہیں یہ آپ کی روٹی ہے آپ کو بوک لگی ہوئی ہے نا اسی لیے یہ پھوکیج گئی ہے انگلی سار جاتی ہے اس میں گرم ہوا ہوتی ہے ہاتھ جال جاتا ہے ایسے پہلے پہلے میں اس کو نکالو پھر اس کو زور دو آہ گرم 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 ہوتا ہے خود گرم ہوا ہوتی ہے جیسے گیس ہوتی ہے آپ کو لگی ہے انگلی پہ آپ نا اس کو نا یوں کرو نا یہ بھی یوں کانتی ایسے کیا تاوے پہ میں نے روٹی ڈالی ہے تو وہ جانا ہاتھ لگایا تو ہاتھ سارا چھالے چھالے اس کے گینس بنایا زیادہ ہوتا ہے نا ہم نے وقتی روٹی بنا لیا عائشہ ابھی تک تندور میں آگ بھی نہیں جلائی ہے ابھی بان گئی ہے آپ لیا اٹھا پیا آخری پیڑا رکھا ہے آخری پیڑا ہے سبا کا یہ رکھا ہے باقی روٹی بانگے وہ روٹی اٹھا لو نیو کال جو لے آئے ہیں نیو مگر میں صاحب نیو مرکنیا مرکنیا روٹی بننے اپن اس میں نظر آتی ہے ساری جو اسیں مریعروتیو بے 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 چاہتے ہیں موکنے بے بے روٹی بن گئی ہے آپ کو جو ہے آنا چھوڑ آتا ہوں صحیح ہے اٹھاؤ روٹی اور ڈاؤں گا مجھے دے دو نیا نیا ڈاؤں گا میں اٹھاؤں گا ادھر کچھ میں پاؤں گا آجاؤ تم ڈاؤں گا اٹھاؤ تو روٹی میں اٹھاؤں زیادہ وزن ہی ہو تو گرم بھی ہے جی میں اٹھاؤں روٹی آپ اٹھاؤ گے جب تھا کہ جانا مجھے بتانا صحیح ہے ادھر سے لے کے نا آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر تک پورے اپنے روموں کے برابر سے ادھر سے پانی لگا دیا ہے اور محول تھنڈا ہو گیا ہے مٹی وغیرہ بھی بیٹھ جاتی ہے تو بیبوں کو پہنچانے جا رہے ہیں آگے ڈاؤں گی بیٹھا ہوتا رہی ادھر پھر وہ تنگ نہ کرے اس کو ابو ادھر بیٹھا ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں چلنج پہنچ چکے ہیں یہ لوگ اپنا ڈاؤں گا کرے لے بنا رہے ہو کیا اچھا ہسنڈی اٹھ گیا وہ تک کچھا کھا رہا ہے چا کہا رات ختم ہو گیا نا بھی کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو میں نے کہا کرے لے ہوئے ہیں یہ بنا لیتے ہیں صحیح ہے روٹی آگئی آپ کی ہم نے بنا لیا اب ہم جا رہے ہیں ادھر تھاپیاں لینے کے لئے تھنڈا ٹائم ہے نا تھاپیوں کا رکشہ لے آئے ہیں میرے پاس کھل لے نہیں ابو میرے پاس آج کلفا کانچی کھا رہے ہو نہیں ماشاءاللہ وہ بھی آ رہا ہے بے بو لینے کے لئے ادھر دور سے ادھر کھڑے تھے آپ جلدی ادھر آگئے کیا تو روٹی کھا کے آؤ نام کوئی برطن لے آؤ پیالا لے آؤ گھر سے جاؤ چارجنگ کرتی ہے یہ اس میں کارڈ ہے ایک بوتل کیا کرے گا وہ لیتا بھی نہیں ہے پیسے لیتا ہے ماشاءاللہ ہم بھی فلودہ اور کانچی لے آئے ہیں سب کو دے دیا ہے سب لوگ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ تو ادھر بھی دے دیا ہے اندھر روم میں ماشاءاللہ تو آپ کی دیر ہے آپ یہ فلودہ کھا لو جلد جلدی پھر چلتے ہیں تھاپیا لینے کے لئے کیونکہ باہر دیکھیں اپنی بھوپ ہے نظر بھی کوش نہیں آتا ہے جلدی سے تھاپیاں لے آئیں گے پھر بار میں سکون کرنا چھاؤں پہ ایسے نہ سمیہ آپ گھر بیٹھ رہے ہو پنکھا چل رہا ہے صحیح ہے ہم جاتے ہیں جلدی جلدی بھیک پہ تیاری کر رہے ہیں جانے کی تھاپیاں لینے کے لئے تو ہاتھ دھو لیا ہے فلودے والے انہیں تو مکھیاں تانگ کریں ابھی دھو لیا ہے بوٹھی بھی دھو لیا ہے بوٹھا شوٹھا دھو لو پھر چلتے ہیں ابھی ان چلتے ہیں بسم اللہ کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتے ہیں بڑے شہروں میں چلیں ادھر تندور بھی جلایا ہوا ایسا نے وہ روٹیاں بڑھائیں گی تو ابھی ہم چلتے ہیں بھیک نکالتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہو گیا ابھی جا رہے ہیں سفر کی طرف آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تھا چاہرے ہیں لے کی ہی آئیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر ایس ویڈیو کا ہم انڈ کرنے پر ہم ملیں گے نیکس ویلوگ میں پاکستان زندہ باد پاک فوج پرندہ باد سب بھائی زندہ باد اللہ حافظ